رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہمارا محول سبق کے مشکی سوالات کر رہے ہیں اور آج ہم الفاظ کے متضاد کریں گے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں پہلے ہم ان کے معانی دیکھ لیتے ہیں متضاد الفاظ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں یا ایک دوسرے کی زد ہوں یعنی ایک لفظ جو ہے اس کا بلکل الٹا مانی ہو دوسرے لفظ کا مثال کے طور پر دن اور دن جو ہے لفظ ہے اور رات اس کا متضاد ہے یعنی دن کو روشنی ہوتی ہے رات کو اندھیرہ اللہ خالق قرآن جید میں کہتا ہے اور وہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور شاند کو سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں پھر ہے اندر اندر جیسے یہ پرندہ کمرے کے اندر ہے اور اس کا متضاد ہے باہر اسی طرح ہمارا دل اندر ہے اور باہر سے کپڑے جو پہنے ہوتے ہیں تو اندر جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے لامہ اقبال کہتے ہیں دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت مٹ جائے گناہوں کا تصوری جہاں سے اقبال اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارے دل کو ڈائریکٹر لا دیکھ رہا ہے تو ہم کبھی بھی گناہ نہ کریں تو پیارے بچے ہو اپنے دل کو اللہ کے قریب کرو پھر ہے جاندار جاندار ان اشیاء کو کہتے ہیں جیسے پودے اور جانور جن کو زندہ رہنے کے لیے پانی خوراک اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے یہ حرکت کرتی ہیں افزائش نسل کرتی ہیں توانا استعمال کرتی ہیں اور جاندار کا متزاد ہے بے جان جیسے لکڑی گاڑی گڑیا پتھر پھر ہے پاس جیسے اس بچے کے پاس ایک جانور کھڑا ہے اور دور دور جب فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے تو دور کی چیز چھوٹی نظر آتی ہے اسی طرح پاس کا متزاد ہے دور اور اسی لیے ہمیں سورج بھی چھوٹا نظر آتا ہے کیونکہ بہت دور ہے اور اللہ تعالی ہماری رگے جان سے بھی قریب ہے تو اللہ تعالی نے قرآن جید میں کہا ہے کہ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے آنے والے کل کو بھی جانتا ہے اور ہمیں پھر اللہ تعالی کہتا ہے سنو جس دن پکارے گا ایک منادی کرنے والا قریب ہی ہے یعنی قیامت والا دن بھی قریب ہی ہے جس دن ایک تو ہمیں اللہ سے قریب ہونا چاہیے سمجھ دار سمجھ دار اللہ تعالی نے اکل فہم اور سمجھ دار کا متزاد ہے بے فکوف جو اپنی اکل استعمال نہ کرے اور بے فکوفی والی باتیں کرے صاف جیسے یہ آپ میدان دیکھ رہے ہیں پاک دے رہے ہیں صاف سترہ یا کوئی گن نہیں پڑا ہوا اور گندا اس کا متزاد ہے جگہ جگہ کچھرا بکھرا ہوا ہے تو ہمیں اپنے محول کو صاف سترہ رکھنا چاہیے زندہ جیسے جاندار اور پودے زندہ ہیں بڑھتے ہیں پھولتے پھلتے ہیں اور آپ نے سوکھا مردہ جگہ بھی دیکھا ہوگا اسی طرح آج ہم گھروں میں ہیں کل ہم نے مٹی کے نیچے ہونا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو یہ دنیا تو صرف ایک دھوکہ ہے ہمیں اللہ نے ٹیسٹ کے لئے دنیا میں بھی جائے پھرہ ضروری ضروری وہ کام کرنے ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں جس کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا بہت اہم جیسے ہوا پانی روشنی انسان کے لئے ضروری چیزیں ہیں اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے گرمی سردی سے بچاؤ بھی اور غیر ضروری جیسے پیزا کھانا پیپسی پینا اپنے پسند کے میں کپڑے پینا ساتھ چھپانے کے لئے گھر چاہیے لیکن یہ خواہش رکھنا کہ بہت بڑا گھر ہو تو یہ غیر ضروری چیزوں میں آتا ہے تو جس طرح ہمارا ایک جسمانی وجود ہے اسی طرح ہمارا روحانی وجود بھی ہے روحانی وجود کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھیں اللہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارا رب ہمارے سے کیا بات کر رہے اگر ہمیں عبدو پڑھنا لکھنا آتی ہے تو پیارے بچوں کم از کم تین آیتیں روز قرآن کی ترجمے سے پڑھو پھر دوست دوست کہتے ہیں خیر خاکو جو بھلائی چانے والا ہو اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو نیکی کی طرف دعوت دے حدیث ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے اس کے تم دیکھ لیا کرو کس کو دوست بنا رہے ہو اگر آپ کا دوست سچ پر قائم ہے سچی بات کرتا ہے برائی سے نفرت کرتا ہے تو آپ بھی دوست کی سچی بولو گے دشمن جو برائی چاہتا ہو برا ہو اور ہمارا دشمن کون ہے قرآن بید میں اللہ نے کہہ دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لہٰذا تم بھی اسے دشمنی سمجھو وہ تو چاہتا ہے کہ ہم دوزک میں جائیں برے کام کریں جھوٹ بولیں ایک دوستے کی برائی کریں تو ہمیں یہ نہیں کرنا تو یہ الفاظ ہیں اندر باہر جاندار بے جان پاس دور دوست دشمن یہ ان کے متزاد ہیں اسی طرح سمجھدار بے کوف صاف گندہ زندہ مردہ ضروری اور غیر ضروری پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں